مولانا دنوں سے ہمیں پہلے تھے تشریف لائیے کچھ بار عرض کیجئے انہوں نے کہا کہ چلو یہاں پر اگر انتظام ہو جائے انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچیں گے تو مولانا کے دل کی فکریں اور یہاں کے لوگوں کو دین سے جو محبت ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچانی ہے آپ مزرح سے درخواست ہے کہ اس بندے کے لئے دل سے دعا فرمائے اللہ حق بار حق نیت سے حق طریقے سے کرنے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کے توفی مسئل ہو جائیں دیکھو وقت بڑا کم ہے اس وقت وقت ہی کے طالب سے بانتا ہے ہمارے سامنے سے گزرنا ہے بلکہ اب ہم یہ ایک دن گزر جانے کے بعد دو ہزار بابیس سے دو ہزار تیس پہ چلے جانے ہیں اس کو نوجوان ہزار اور اس کی طرح بہت سے مارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے موسیمین بھائی حق نیویت کے نام سے اچھی طرح اس کو مناتے ہیں اور بہت دھون دھام سے اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی زندگی کی بہت بڑی جنگ فتح کر لی میرے بھائیو یہ دن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا اس میں کوئی اختیار کی ہے ہمارا کوئی اختیار ہیں آج دو ہزار بابیس سے دو ہزار تیس میں جائیں اس کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ دو ہزار پچاس بھی آئیتہ ساڑھ بھی آئیتہ ستر بھی آجائے گا اور دو ہزار والی جو یہ ایسا ہی ہے وہ ختم ہو جائے ختم ہو جائے ہم نے اس پہ کیا کمال کیا ہمارا تو کوئی کمال ہے اور بہت اتنا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی قدر کر لو اس کی قدر کر لو گے تو انسان یہی سے جنب کی نشانیاں لے کر جائے گا اور ہم اس کے بارے میں جنب کا فیضہ فرمان لیکن اگر ربطہ کی قدر نہیں کی خدا نہ خواستہ اس نے اللہ کی آیات کو نشانیاں کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا اللہ کی طرف اس نے وجود نہیں کیا جس طرح اللہ نے فرعون کو قدر کر دی خامان اور شرداد اور بہت اتنا اور بڑے بڑے مشرقی نمک اور بڑے بڑے زمانے کے جو لوگ سے ان کو ختم کر دیا تو ہمارا بھی اس دنیا سے ختم ہو جائے گا ہم نے ادر وقت تک یہ خدر کی تو یہ وقت تک میں بہت مجھوائے گا آپ دیکھتے جیے دنیا کے اندر جتنے لوگ بڑے بڑے ہیں ان کے بڑے بڑے کے اندر کیا چیز کام دی وہ پہی نے ان کو کام دیا آپ اپنے گاؤں کے اندر بلکہ اپنے دالوں کے اندر پوچھ لیجیے پہ فلانا آدمی ڈاکٹر بن گیا اندر بھی اسے دی ام بن گیا ایم ڈی بن گیا آئی پیس بن گیا کلیکٹر بن گیا مفتی بن گیا عالم بن گیا حافظ بن گیا تو ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے کہ آپ کو گھری بھی لیں تو یہ کہیں گے کہ ہم نے وقت کو صحیح استعمال لیا تو وقت نے ہم کوئی ام بن گیا سی ام برا لیا پی ام برا لیا مفتی برا لیا عالم برا لیا یہ کیوں ہوا وقت کی ہمیں قدر کیا تو جو مسلمان بھی انشاءاللہ اپنے وقت کی قدر کرے گا تو وقت بھی ان کی قدر کرے گا وقت ہم ان کی قدر کرے گا کسی رہنے والے نے کہا الوقت ام برا لیا وقت جو ہے یہ سونے سے زیادہ دیمتی چیزیں سونے سے زیادہ دیمتی اس لئے کہ آر ایک انسان کے پاس سننا چاہتی تھا وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئے لیکن اس کے پاس بہت ہے وہ پھر سے کمائے لیکن اگر اس اللہ کے بندے نے اس وقت کی قدر نہیں کیا اور اپنے ہاتھ کو کچھ نہیں بنا ہے ریادہ کو دنیا سے خواہدہ چلے کچھ بھی ہو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں قرآن اللہ کی بہت سارے مفسرین میں تفسیر لکھی ہیں اوہے دن میں یعیش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسرین ہیں تو ہماری عربی کی طرح ان کی زندگی تطریباً سات سال، اسی سال، بیاسی سال ان کی عمر ہوتی لیکن جب ان کو دینا گیا تو انہوں نے اپنی عمر ہونے کے بعد پیتہ بھی لکھی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے برانے پاک کی تفسیر دیتی تقریباً چھ ہزار پیچ کی چھ ہزار صفحات تو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے کتنے مدت کے اندر یہ اتنے بڑی کتاب دیکھیں تو معلوم ہوا سات سال کی عمر میں انہوں نے چھ ہزار لیکن تین ہزار صفحات کی کتاب دیکھتا فائی آلاللہ ہمیں معاف فرمائیں چھ ہزار صفحات دیکھئے نہ دیکھیں میری زندگی کے اسیس ہاں گزت رہیں میں نے کتنے پیچ پڑھا ہے یہ تو لکھیں لکھتا فارغ ہو گئے پڑھنے کے مقاملے میں لکھنا یہ مشروع دام ہے لیکن پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگے لکھنے میں زیادہ وقت لگے ان حضارات نے اپنے وقت کی کتنے عظیم اندر سے قدر دانے کی قدر کی تو آج لائیگریو کے اندر اور خودخانوں کے اندر مکتبوں کے اندر ان کی باقیادہ کتاب بھی لکھی ہوئی بس اللہ کرے کہ جو بلکل علماری کے اندر جس طرح شوکیس کی اندر ہم چیزوں کو سجا کر رکھتے ہیں آج وہ کتاب بھی بس علماریوں کے اندر سجی ہوئی اللہ کرے کہ ہمیں ویدار فرمائیں اور ہمیں پڑھنے کے لئے آنکھے بڑھیں اس لئے ہم عمومی طور پر دیکھیں مسلمانوں کی جو تعداد ہیں یہ دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے اور آخر کی تعلیم کے دعا سے پیچھیں اللہ کرے کہ ہر اعتبار سے آنکھے بڑھیں دنیا بھی تعلیم بھی ضروری ہے ہم کو مسلمان دفتر بھی ضرور ہیں ہمیں مسلمان وقل کی بھی ضرورت ہے مسلمان جشت کی بھی ضرورت ہے اور جتنے بھی انسان کو زندگی بزارنے کی چیزیں ہیں سب کے ضرورت ہے اس لئے کہ ڈاکٹر اگر مسلمان نہ ہو تو وہ تو بس آپریشن کی اٹھیٹر کی اوپر ہمیں لیتا دے گا اگر آتے کوئی لیٹ جا لیٹھ نے انجرشن دیا جائے گا یہ جو کچھ بھی بھولی مادہ ہوگا لیکن آتے مسلمان ناکٹر نے وہ کہے گا انجرشن بھی آتے ہو ہمیں استعمال کرے گا بسم اللہ کرے گا اور کہے گا بھائیں یہ آپریشن ہیں یہ سب کے سب اللہ کی بزارت میں ہیں اگر اپریشن سسس کوئی ہو دیا اور کامیاب ہو دیا والحمدللہ اور اگر خلاف ہاستا اپریشن کرتے کرتے آپ کا انتبال ہو دیا باہت پہلے سے ہی دلما پڑھو یہ آپ پر دے گا اس لئے ہم دو مسلمان ناکٹر کی میں ضرورت ہوں لیکن وہ بنے گی کیسے وہ بنے گی اوہ تب کو خیمتی بنانے کی وجہ سے چونکہ آج وقت ہی کہ تعالیف سے بات میرے مہیو عرض کرنی ہے مسلمان اللہ نے اسلام جیسی حسین الشاہ ہمیں دولت عطا فرمائی ہے تو اس اسلام جیسی مقدس اور عظیم دولت کو ہم کئی سے استعمال کروں کہاں بھی افریت حساب ہیتاں کروں لیکن آج ہیپی نیویات مانائے لکھتا ہے بے کیا ہم دو ہزار بائی سے دیس میں گئے ہیں تو آپ دیکھو سمیچر کی جو رات ہوگی اس موقع پر کتنے ہیں اصل میں ہم کو چونکہ ہم غیر مسلمی کے ساتھ ہمارا اپنا ورکنا بولنا چلنا لیندین ہمارے ہیں شادی بیاں کے موقع بھی ہمارے اکثر ان کے ساتھ لیندین ہیں اپنا ورکنا ہیں تو بہت سارے ایسی چیزیں جو ہمارے اپنے اندر نہیں تھی صحبت کی وجہ سے ہمارے اندر آئے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جو حضرات صحابہ تھے تو وہ ان کو دیکھو تو کبھی بھی وہ کسی کی قبر کے پاس جانے کے پاس اس سے کچھ معای نہیں کچھ نہیں مانتے لیکن آج میں اسے کچھ مسلمان ہیں جو عجوے دردہ کے اندر جائیں گے خاجہ بغیان داکی رب تلالی عبدالخادر جیلانی ہمارے اپنے اللہوں کے اندر بہت سارے درگائیں تو دردہوں پر جائیں گے اور ایسی چاندر اس کے اوپر چڑھاتے ہیں جس کے اوپر باقا ہے آیتوں پر اسی لکھیں بھی چار اوپر لکھیں بھی اور جہاں کئی پر بھی لبر ہو دینا نظر آتی ہے اس کے اوپر چڑھاتا آ جاتے ہیں پھر ہم یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جانے کے بعد اس کی بے حرمت ہی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیتا ہے کسی اللہ علیہ کی اور پیر کی مذاق کر رہے ہیں بلکہ بہت سارے سے لاسلوں کے اوپر مغرے ہیں تو وہاں پر بھی لوگ محبت سے محبت کو کس کریں اللہ والوں سے کس کو محبت دیں ہم سب سے پہلے کرتے ہیں ہم تو سب سے زیادہ اللہ والوں سے محبت ہیں جس کی دل میں اللہ والوں کی محبت نے اس کی دل میں ہمان کیا ہے اللہ کہے اللہ ان اولیاء اللہ اللہ حفر علیہم والاہم کی حسنوں اے انسانوں اے قرآن کو پڑھنے والوں اے قرآن کو سننے والوں یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں کہہ رہے ہیں اللہ کی ولیوں کو اللہ تبارک و تعالی عاملت تک لام نہیں دیں گا صحیح ہے اور ہمیں حکم ہے اللہ والوں کی صحبت کر رہا ہو تاکہ ان کے اندر جو دلائیت ہے ان کے دل میں جوتا ہوا اللہ کا ہے وہ تمہارے اندر آ جائے گا یہ صفات ہمارے اندر کیسے آئی اللہ سے بڑھنے کا اللہ سے خوف کھانے کا گناہوں سے بچنے کا ایسے لوگوں کی ہم کو صحبت میں رہنا ہوں تب جاکر ہمارے اندر کی یہ گناہ کرنے کی جو طاقتیں ہیں اور جو گناہ کا جو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ والوں کی صحبت کی بڑھنے اس طرح ہتم ہوتے ہیں لیکن بات ہم یہ بہت رہے ہیں کہ وہ بہت سارے اللہ والوں نے اللہ کی محبت میں آکھا اللہ والوں کی محبت میں آکھا اس طرح کی چادریں چڑھائیں کریں تو ہم جب جا رہے ہیں اللہ والوں کی محبت کے پاس ہمیں وہاں کچھ کرنا بس جس طرح ہم کے مدرستان کے اندر جا کر چار اوپر پڑھتے ہیں یا صرف شریف پڑھتے ہیں یہ ہم کو کرنا ہے باقی آدم بکتی یا وہاں پر چرالہ یا وہاں پر دوسری جو بیران قرابات ہو جاتی ہے کر لیتے ہیں ہم کو لے گناہ ہے اللہ مجھے ہم کو سواب ملے کے گناہ ملے گا اس لیے کہ کسی نبی نے لے گیا کسی صحابی نے لے گیا اور دین کیا ہے دین نام ہے اللہ کے رسول کا حمل حضراتِ صحابہ کی زندگی اس سے جو مل کھانے والے چیزیں ہیں وہی دین ہے جو اللہ کے نبی سے مل نہیں کھاتی ہے حضراتِ صحابہ سے مل نہیں کھا رہی ہے وہ دین کی سمت کے اندر پر دینی ہے شکل دلتی ہے دین کی لیکن نبی دینی ہے نبی دینی ہے اس کے ہم معلوم کرنا ہوگا کہ رہی دین کیا ہے نبی دین کیا ہے اس لیے بدعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو بدعا بن ظلالہ وکلو ظلالہ بن فننہ ہر بدعا گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہیں اس سے ہم کو معلوم ہیں بہتا کہ شبہ ہے مسلمان جب آپ نے در کے اندر کوئی چیز کوئی پرولام ہوتا ہے حقیقہ ہوتا ہے ایسی ہی ہم کو انتخاب کی موقع پر بھی باقاعدہ پوچھنا بھی چاہئے کہ یہاں کیا چیز زندہ دیا اور کیا چیز بدعا ہے اب بہت ساری ہے اگر تم جیس کی تعالیوں سے بات ارزہ نہیں کرنے اللہ جب دوسری مدلہ اور موقع دے اس موقع پر انشاءاللہ اس تعبیق پر اس بنوائے پر بات کریں لیکن ابھی جو بات ارزہ کرنی ہے وہ ہے وقت کو قیمتی بن وقت کو میرے پر یہ بہت قیمتی بن ان اللہ کے ولیوں نے جو ہمارے ملک بھارت کے اندر جدا جدا پر پھیلے بھی جدا جدا پر ان کی مزار ہیں ان کی قبریں ہیں یہ اتنے بڑے اللہ نے بڑے کیسے ہیں کیا یہ بھی اپنے سے بڑوں کی کیا کہتے ہیں دلوں کی اوپر چندر چڑھانے کے بڑے سے بڑے بڑے ہیں یا وہاں پر حدر بڑتی ہیں وگر لڑھانے کے بڑے سے بڑے بڑے ہیں نہیں ہم جب ان کی زندگی کے حالت کو پڑتے ہیں انہوں نے اپنے زندگی کے اندر کبھی نماز کو نہیں چھوڑا انہوں نے کبھی فرض روزوں کو نہیں چھوڑا سنت روزوں کا ایک امام کیا ہے اور گناہوں سے بہت بچے ہیں نیکیوں کے اندر آگے پڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ان کو اتنا کچھا مقام ہوتا فرمائے ہیں آج بھی عدد ہم وہی طریقہ اپنائیں گے جو پیدنگروں نے صحابہ نے ولیوں نے اپنایا ہے نیک زندگی ہمارے اپنے زمانے کے نیک لوگوں نے نیک گزرگانے دین نے جو طریقہ اپنا ہے وہی عدد طریقہ ہم اپنائیں گے اللہ انشاءاللہ ہمیں ایسے ہی بنا دے لیکن انگر ہم طریقہ اپنا ہیں دوسروں کا اور یہ امید رکھیں کہ ہم نیک بڑے گی تو یہ تو بھول کا جھاڑ لگا اور عام کی امید رکھوں ایسا ماننا ہے جھاڑ لگا یہ بھول کا اور اسے عام دکھ لے گی تب ایسا ہو سکتا ہے ایسا کوئی انسان گناہوں میں زندگی گزارے گا اور یہ سمجھے کہ میں نہیں بنوں گا میری اولادیں بنے گی تو کیسا ہوں اگر ماں باپ کو اولادیں دیکھا شراب پیتے ہیں اولادیں شراب پیے گی ماں باپ کو دیکھا ہے کہ یہ بے پردہ رہتی ہے میری ماں تو بیٹی بے پردہ رہی گی باپ کو دیکھا ہے کہ سگریٹس کھیچ رہا ہے اولاد بھی کوشش کریں گی اب یہ ہاتھ میں نہیں آئے گا اب یہ تو ہاتھ میں صرف کاری آئے گی کاری پر کھیچ دیکھا ہوں اب باپ کو دیکھا ہے کہ میرے سامنے کونی کھاتے ہیں گھٹا ماتے ہیں اور سامنے کھاتے ہیں اولاد بھی شراب ماتے ہیں اولاد اپنے ماں باپ کی طریق پر دیکھے جس کو دیکھتے ہیں انسان کے اوپر تین چوزوں کے اصلاف ہوتے ہیں ایک تو خود اپنے نفسر 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 کیا کرتا ہے وہ گناہوں کے اندر لگاتا ہے یا نیکیوں کے اندر لگاتا ہے کس طرح اصلاف ہوتا ہے دوسرا شیطان دل کے اندر اس وصلاف ہوتا ہے دیکھو جتنے بھی مسلمان بھی یا سامنے کے سارے مسلمانوں نے دل میں پہلے سی نیت کیونے ہیں کہ کسی جمعہ کی نمازوں نہیں چھوڑنا ہے وہ کتنے بھی حالات میں ہو کتنے بھی پریشانے میں ہو وہ جمعہ کی نماز پر پر تہنچے وہ برابر پہنچے گا اللہ تو برابر کیوں نیت ہے اسی لئے بولتے اعمال کا دار و مذہب نیت پر ہے مسلمان نے نیت کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جمعہ کی نماز نہیں چھوڑنا ہے تو اللہ کا شکر ہے اس کی زندگی کی جمعہ کی کبھی نماز نہیں چھوڑتی ادھر مسلمان کی ارادہ کر لے کہ وہ پانچ وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑا اللہ انشاءاللہ اس کی مدد فرمائے جیسے جمعہ کی اندر اس کی مدد فرماتے ہیں پانچ وقت کی نماز کے اندر بھی اللہ اس کی مدد فرمائے اگر مسلمان یہ ارادہ کر لے تو کبھی شراب نہیں کیوں گا اللہ اس کی مدد فرمائے کبھی مسلمان یہ نیت کر لے اللہ اس کی مدد فرمائے اللہ اس کی مدد فرمائے مسلمان کبھی یہ دل میں پکا ارادہ کر لے کہ میں حرام گمائے اندیاز نہیں کروں گا اللہ اس کی مدد فرمائے مسلمان یہ دل کی اندر جذبہ پانچ کر لے اور پکی نیت کر لے کچھ بھی ہو جائے میں انشاءاللہ گناہ کے اندری میں جاؤں گا اللہ اس کی مدد فرمائے لیکن چونکہ حرصات دیکھتے ہیں کہ ہپی نیت مانے جاتا ہے اور اس کے اندر بعضیں ایسے ہوتے ہیں کہ یہی رات ان کی گناہوں کی رات ہوتی ہے یہی رات ہوتی زندگی کی سب سے پہلی میرے اپنی شراب کی شروعات میں اس کے نئے سال کی محفت میں نئے سال کی حضمت میں اور بیس سال کی شروعات کے اندر میں شراب دلیلہ سب سے پہلے پی رہا ہوں میں نے کبھی زندگی کے اندر زنہ نہیں کیا لیکن میں آج اس نئے سال کی خوشی کے اندر زنہ کروں میں ایسے ملک کبھی سود نہیں لیا سود نہیں کھایا رشوت نہیں لی رشوت نہیں تھی لیکن آج اس نئے راہ جو مجھے نئے سال شروع ہونے والا ہے اس کی خوشی کے اندر یہ کر لیتا ہے حالانکہ اس نے کبھی جب پیدا ہوا تھا اور وہ اس کے خیر کے اندر یہ خوشی کا جب دن آئے تھا کبھی بھی اس کی امیلیں اور اس کے ابوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہوتا پشور دے گا میرا بیٹا شراب پیے گا میرا بیٹا گھانجا پیچے گا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن معروض نے اس کو برا کر دیا معروض نے اس کو بندہ بنا دیا میں ایک واقعہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے نوے بارے کے اندر ایک واقعہ ذکر فرمیا اور اللہ کے نبی کے باقاعدہ زمان سے وہ کہا کہ ان زمانوں کی جو بڑے بڑے مشرکیں مطلع تھے اور سردار مطلع تھے ان کو سنانے کو لکھا وَذْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتَيْلَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَفَ مِنْهَا فَأَكْبَعَهُ الشَّيَطِينَ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ناظر فرمائے نبی جی آپ ان کے سامنے ایک واقعہ بہت فرمائے مفسرین یہ فرماتے ہیں یہ واقعہ کس کا ہے برو سارے مفسرین نے تو انہی میں سے ایک مفسرین میں سے ایک مفسر نے فرمایا یہ واقعہ ہے برعام بن بارلاللہ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا بہت بڑا علم کا ورید تھا اس میں بہت نیکیاں دیں بہت آگے بڑھوے گناہوں سے بجنا اطاعت میں آگے بڑھنا ایسی کونسی اس کی عبادت نہیں تھی کوئی نیکی نہیں تھی جو اس نے نیکی ہو نیکیاں کرتے کرتے اتنا اوچھا مقاب اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا کہ مستجاب الدعوات اس کو کہا جائے لیتا مستجاب الدعوات ایسے اللہ کے ولے کو کہا جاتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے اس کی دعا قبول کرتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بری اسرائیل بری اسرائیل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بری مان لیا جب اللہ تعالیٰ نے فرعور اور اس کی دشکر کو دریا میں بل کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بری اسرائیل کو اس دریا سے پار کر دیا اللہ کا بات میں حکم ہوا کہ فلانی جدہ پر قوم جبارین ہیں ان کے ساتھ جا کر جنگ کروا اس لئے کہ انہوں نے بڑی سرکشی کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر وہاں گئے اب جو قوم جبارین تھی ان کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر ہمارے اوپر چڑھائی کرنے والے وہ قوم جبارین حضرت برام بن بارورہ کے پاس آئے اور ان کو معلوم تھا یہ اللہ کا بندہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی جب وہاں پرچے تو برام بن بارورہ سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں آپ ان کے لئے دعا کریں کہ وہ وہی سے واپس لوڑ جائے چونکہ برام بن بارورہ کو معلوم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہواپر کے پیغمبر ہے اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو شیطان کی طرف سے بلکہ وہی کام کریں گے جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے چنانچہ برام بن بارورہ نے کہا کہ میں ان کے لئے دعا نہیں کر سکتا ہوں تو آئے واپس چلیں گے جب واپس گئے تھوڑے دیر کے بعد پھر وہ لوگ آئے ہیں اور کہنے لگے کہ نہیں آپ کو تو دعا کرنی ہے بہت کساب کرنے لگے بہت ان کے اوپر دباو دانے لگے کہ آپ کو دعا کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم پس ہو جائے ہیں تو حضرت بلرم بن باورہ جو صاحب اس نے کہا کہ جب تم اتنا مجھے اسراء کر رہے ہو دباو دار رہے ہو تو میں دعا کروں گا لیکن استخانہ کرتا ہوں اللہ سے میں پوچھنا اجازت دیتا ہوں کہ کیا میرے لئے موسیٰ علیہ السلام کے لئے اسراء کی دعا کرنے کی اجازت ہے اگر ہے تو کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا اس نے استخانہ کی نماز پڑھا اور جب وہ سویا تو اس کو خواب یہی نظر آیا کہ تم کو اجازت دیئے موسیٰ علیہ السلام کی خلاف جوا کرتے ہیں استخانہ کرتے ہیں استخانہ کرتے ہیں دنس پڑھے اور سو جائے اور خواب میں کیا نظر آتا ہے کبھی خواب میں بھی نظر آتا ہے اچھی چیز نظر آتا ہے کبھی بری چیز بھی نظر آتا ہے اصل دل کا معاملہ ہے انسان نے کسی جدہ پر نکاح کر پجرام دیا تو سوچیں کہ میرے لڑکی کے لئے یا میرے لڑکے کے لئے یہ رشتہ اچھا ہے یا نہیں ہے اگر دل کے اندر آیا کہ ٹھیک ہے تو کر لو اور اگر دل کے اندر آنا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے بڑے فائز نہیں بھی کر دیتا ہے بہت پیسہ ہے بہت پروپٹی ہے زمین ہے جائدہ ہے دنیا کی چیزیں ہیں بس پوری دیتا نہیں کہ اس کو برد چیزیں کی عادت بھی ہیں کہ نہیں شراب کا عادی ہے کہ نہیں سٹے بازی کا عادی ہے کہ نہیں حراب پورے کے اندر مطلع ہے کہ نہیں بس کچھ نہیں بس مال ہے اس کے بعد کر دو اپنے پیٹی کا نکاح ارے اللہ کے بندے تو ایک ساڑھ رکھی کا دو ساڑھ رکھی کا بات میں تو زندگی اس کی بروان کر دیتا طلاق ہو جائے تو بتانے کیا کیا ہو انسان کو اپنے پیٹی کے بارے اپنے بیٹوں کے بارے میں زندگی کے بڑے بڑے پیسے بہت سوچ سمجھتی کرنی چاہی ہیں ورنہ کہیں میری بیٹی زندگی پر یوں ہی ایسے ہی نہ رہ جائے تو خیر برم برماؤلہ نے سوچا استغارہ کیا کیا کر رہا ہے جب اس میں اللہ کے طرف سے کم آیا کہ نہیں کر سکتے تو تو اس نے جب وہ لوگ آئے اس نے ان سے کہا کہ مجھے اجازت دی تو اب انہوں نے کہا کہ اس طرح معافلہ تو باب میں نہیں آگا ہے اب کیا کریں بہت بڑا پیسہ اس کو دے دیا گیا مجھے آج اس بات کے ادری ہی بات میں نہیں اس کو پیسہ دے دیا اب جب پیسہ دیا اب وہ اس کی پیار پیسوں کی محبت یا دنیا کی خواہشات کی محبت میں دیوان ہوئے پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب ہو گیا عذاب کیایا جیسے ہی اس نے دعا کے ہاتھ رہایا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو اس کی زمان سے کیا نکلتا ہے قوم جبارین کی خلاف بدعا دعا بدعا کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خلاف اس کی زمان سے آفاز کیا نکا ہے جبارین قوم کی خلاف بدعا انہوں کہہ رہے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی خلاف بدعا کرو پر ہمارے خلاف بدعا کریں اس نے کہا کہ میری زبان میری کنٹرل بنی ہے یہ ہمارے بی محیور یہ ہماری آزا اپنے کنٹرل بنی ہے اسی لیے کسی جگہ پر الیکشن ہوا الیکشن کے موقع پر جید گئے تو ہاں نارا لگا رہا تھا کہ پاکستان مردہ آزبات تو ان کے زبان سے نکل گیا پاکستان زندہ رہا تھا اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری زبان تمہاری کنٹرل بنی ہے ہم اس طرح کی جملے تمہارے زبان سے نکلوا لے ہیں ایسے ہیں اللہ نے میرے بھائیں سبردست طاقت ہوا لے پھر اس نے اپنے یہ چال جلی زبان کیا ہوا اس کی زبان جو ہیں کتے کی جیسی بہار سیرے تک لڑک گئی تو انہیں رشوت لی ہے اللہ کی آیات تک تو انہیں مزا پڑھا ہے اللہ تعالیٰ مامور نہیں سبردست طاقت ہوا لے پھر زبان اس کے کتے کی جیسی بہار نکلی تو وہ آفتا ہے کتہ تو تھکے یا نہ تھکے ہمیشہ اس کے زبان بہار نہیں کرتی سانس لے لے گا ہے باقی جانوانوں میں کوئی جانوانا ایسا نہیں ہے کہ جو سانس لے اکمینا سے تو ان کے زبان بہار سب کتہ ہے ٹھکے یا نہ ٹھکے ہمیشہ اس کے زبان بہار نہیں تب وہ سانس لے گا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایسا حال کیا کتے کی جسی زبان بہار نہیں دیں ہاں پڑا ہے اور سانس دیتا ہے کسی طرح اس کے زبان بہار پھر اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ اگر تم کو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے خلاف جیتنا ہے تم کیا کرو اپنی لنکیوں کو بے حیاء بنا کر ان کے لشکر کے اندر بھیجیں چنانچہ ہم نے ایسا یہ تطبیر پر عمل کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یاد رکھنا اس گناہ کی قریب بھی بچا اور انہا اللہ کا اعزاب ان کو پکڑ لیا تو ایک انسان اس گناہ سے بچا لیکن ایک آدمی وہ بے حیاء کے اندر زرا کے اندر غلط کار اس لے کر لیا جب کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا طاعون اور وفا اور کرنا جیسی بیماری ان کے اندر مطلع ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک آدمی کی وجہ سے ان کے قوم کے سبتہ ہزار لوگوں کو موک کے مات اکار دیں ایک آدمی کی نوست ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے گناہ کی وجہ ہمارے ہی اکار ہوگی نہیں دوسروں کے اوپر بھی ہوگی اب دیکھو شہروں کے اندر دیہاں کے مقابلے میں شہروں کے اندر زینہ زیادہ ہوتے ہیں اب کرونا جب ہوا تھا دیہاں کے مقابلے میں شہروں کے لوگ زیادہ مرد ہیں آپ یہاں کیا حل ایک ایک دعوں میں روز آنا چالیس چالیس جنازہ نکلے تھے کرونا جب ہوا تھا چالیس چالیس مردے روز آنا اس لئے میرے بھائیو چونکہ بات یہ ہے ایک ساتھ بدل رہا ہے دوسرا سال شروع ہوتا ہے اس پہ بہت سارے خوشی منانے والے خوشی مناتے ہیں پڑھانے والے بجاتے ہیں لیکن ہم اپنا حساب لیں میرے زندگی کے پچاس سال روزر دے ستہ سال روزر دے میرے نماز کتنے بات کی میرے روزے کتنے بات کی حساب لگائے مردے کے بعد اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے زندگی تھی کس کام میں لگائی پوچھنے والے کیونکہ ہم مر کینے جانے ہیں کیونکہ ہم تو زندگی نے دی ہم حساب لگائے بھائی لگائیں گے انشاءاللہ پیچھے سے نوجوانوں کی آواز آئے بھائی لگائیں گے انشاءاللہ بجائے ہم یہ بیکار کس کسوں کے کاموں کے اندر لگنے کے وہ کام میں لگیں جو مرنے کے بعد انشاءاللہ کام آرے بنے اللہ تبارک و تعالی ان کے سنیے باتوں پر ہم تمام بعمل کی توفی پسکر چاہم اید بھائی لگا بھائی لگا بھائی لگا موسیقی